میں ہوں نوی ستی اور آج جیسے کہ جانتے ہیں آپ کے بہت اہم ایک طرف جو ہے وہ کابینہ کی جو ہے وہ اجلاس بلائیا گیا ہمیں سمجھے تھے شاید ملکی تاریخ میں شاید عوام کی سنی گئی ہے عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بلائی گئی دوسری طرف آئی ایس پی آر کی پریس کانفرس بھی تھی تو دونوں بڑے اہم جو ہے وہ ایونٹس تھے اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی چوبیس کروڑ یا پچیس کروڑ عوام کے بارے میں کوئی بات ہوئی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے کہ جناب ایک پارٹی پی ٹی اے پر پبندی کیسے لگانی ہے اور اس کے بعد ڈیجیٹل مواد جناب برامد ہوتا ہے اور اتنا بیوقوف ہے اگر طریقہ انصاف کہ جو پہلے ہی گزشتہ دو دائی سالوں سے برداشت کر رہی ہے وہ ریاست مخالف یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دیجیٹل مواد وہ کر رہی ہے انٹرنیشنل اچھا کوئی کیلئر بات نہیں ہے کہ جناب کیا اور یہ انٹرنیشنل ڈس انفرمیشن حب جناب پکڑا گیا جی پی ٹی اے کا اچھا اب کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی ظاہر ہے جو مزید دو تھوڑی بہتی اداروں کی رہ گئی ہے وہ قصر بھی رہ جائے گی اچھا پریس کانفرنس جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی ہوئی ہے اور اس میں جو لیفٹینل جنرل ہیں احمد شریف چودری صاحب انہوں نے جو بات کی اس پر بہت چیزیں باتیں ہو رہی ہیں دو تین چلو جو چیزیں ہیں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ انہوں نے کہا جی عظم استقام جو ہے وہ جو آپریشن کی بات کی جا رہی ہے یہ بسیکلی ملک گیر آپریشن ہے اور یہ تسلسل ہے پہلے سے جو چیزیں چل رہی ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یعنی ان سی پی گاڑیاں ہیں اور اس میں ان سی پی گاڑیوں میں کوئی بھی دہشت گرد بیٹھ کے آتا ہے پھر انہوں نے سمگلنگ کی بات کی پھر انہوں نے مدرسوں کی بات کی کہ ریجسر نہیں ہے پھر انہوں نے مدرسوں کی بات کی اور اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں وزارت داخلہ اور سیکٹری داخلہ جو ہیں وہ کون ہے اسی طرح وزارت داخلہ کون ہے وہ سی چار سیٹ ہے ان کے اوپر کہ اگر بارڈر پر وہ موجود ہیں گاڑیاں گاڑی اتنی چھوٹی تو گاڑی ہے نہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں افغان جو ہے وہ آتے ہیں تو یہ بھی وزارت داخلہ کا معاملہ ہے یا فارن آفیس کا معاملہ ہے کہ کیا ان کو کارڈ پر لائے جاتا ہے اینی ہو بہت سے چیزیں ہیں نو مائی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ نو مائی کے حوالے سے جو فوج نے رد عمل دیا وہ ایس اوپیز کے تحت دیا تو اس میں تھوڑا سا تضاد بھی آ رہا تھا کہ نو مائی کا جناب یہ ہے کہ کوئی رد عمل نہیں دیا گیا لیکن انہوں نے ایس اوپیز کی جب بات کی دی جی ہماری ایس اوپیز یہ ہے کہ جب کوئی عمل دیکھیں تو ہم ایک دفعہ ان کو جو ہے وہ خبردار ضرور کرتے ہیں پھر ہوای فائرنگ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلا کام ہم کرتے ہیں تو نو مائی میں ابزارہ بات ہو رہی ہے کہ نو مائی میں ہوای فائرنگ ہوئی ہے کیا کیا نو مائی میں کوئی خبردار بھی کیا گیا تھا تو بہت سے چیزیں جو ہے وہ اس میں چل رہی ہیں لیکن ان سی پی گارڈیاں انہوں نے کہا منشات کا معاملہ ہے جی مدارس کو جس نے کرانا ہے بنو میں آمن مارچ تھا لیکن اس میں بھی انہوں نے کہا جی کے ریاست مخالف نعرے بازی ہوئی ہے فوج کے خلاف ہوئی ہے جس کی وجہ سے یعنی انہوں نے گفتگو کی بہت سے چیزیں آئی ہیں سامنے اچھا اب ایک تو یہ پریس کانفرنس آئی پھر یعنی میں ہوتا ہے کہ وفاقی قابلہ کا اجلاس ہوتا ہے صرف ایک پارٹی پہ پبندی لگانے کے لیے اب یہ معاملہ تیز ہونے شروع ہو گئے جب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیارہ ججز نے یہ کہہ دیا کہ جناب اب پی ٹی ای ایک جماعت ہے اور اس کی مخصوص نشستیں بھی ہیں تو وہ آپ کو دینی پڑیں گی اٹھتر نشستیں وہ ہیں ساٹھ ستر سیٹیں وہ ہیں جو تربنلز میں ہیں اور وہاں فارم فورٹی سیون کا معاملہ ہے تو یوں نظر تو آ رہا ہے کہ بیسیکلی اگر انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا تو دیفنیلی یہ پل رہا کس طرف جائے گا اور معاملہ کیا بنے گا تو اس لیے اب قاضی فائز صاحب جو ہے ان کو بھی ایکسٹنشن دینے کی جو نا وہ روش پہ پانچ گیا معاملہ اور وہ کہہ رہے ہیں قاضی فائز صاحب کو ایکسٹنشن اس لیے بھی دی جانے چاہیے نون لی کو لگ رہا ہے کہ قاضی فائز صاحب ایکسٹنشن نہیں لیں گے تو دوسرے ججز آ کے تو آٹھ فروری والا معاملہ اٹھا دیں گے تو یوں تو ہم درام تختہ ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے ججز کو بھی بتا رہے ہیں کہ جناب اگر میں چلا گیا تو ہو سکتا ہے پیشے امجنسی نہ لگ جائے تو اس لیے وہ اپنی بارگین جو کر رہے ہیں مسلسل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے قریبی دوست تو ان کو اب ایکسپوز کرنا شروع ہو گئے کہ قاضی فائز اسا جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں اچھا جی پھر ان دونوں کے یعنی وفاقی قابینہ کا اجلاس ہو یا آئی ایس پی آر کی پریس کانفرس ہو اس میں تین چاہ چیزیں بڑی اہم تھی جو شاید ڈسکس نہیں ہوئی ایک تو جو جو دھرنا رہا اسلامباد میں وہ دھرنا کس نے کروایا وہ دھرنا کیوں ہوا اس کا مقصد کیا تھا یا اس دھرنے کا کم از کم ذکر تو ہونا چاہیے تھا کہ اس دھرنے کا فائدہ کس کو ہوا اس دھرنے پہ کوئی بات نہیں ہوئی آئی پی پیز جو ہے ابھی تک جو چیزیں آپ کے سامنے پریس کانفرس بھی اب آنے شروع ہو گی پچاس ارب کی ٹوٹل جو آئی پی پیز ہیں ان کی مالیت تھی ابھی تک جو فیکسن فگر سے بتایا جا رہا ہے کہ چار سو ارب روپیہ ان کو دے دیا جا چکا ہے اور مسلسل دیا جا رہا ہے اور غریب بچارہ آج جس کی بیس زر تنہا ہے وہ چالیز زر اس کو جو ہے بجوی کا بیل آ رہا ہے اچھا یہ چیزیں تو ہیں پی ٹی ای کے ساتھ اب ایک امدادہ کریں کہ ایک تو ویب سائٹ کے حوالے سے پی ٹی ای جو ہے وہ چلی گئی ہے کورٹ میں اور دوسرا جائے کہ جی ہم تینوں چیف کے خلاف جو ہے وہ جائیں گے چیف جسٹس کے خلاف بھی اسی طرح سے جو ہے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے اس کے خلاف بھی اور الیکشن میشن کی جو چیف الیکشن میشن اس کے خلاف بھی ریفرنس کے لیے جائیں گے جناب کی یہ بقائے طور پر جو ہے وہ ہمارے خلاف نہ صرف وہ ہوئے ہیں بلکہ پارٹی بن چکے ہیں تو انصاف تو ملنا دور کی بات ہے اب تیسری جو بڑی اہم ہے کہ پی ٹی ای کے جو جو یعنی جی ایٹ میں سیکرٹیریٹ ہے وہاں پر آج آپ نے دیکھا کہ بڑی پولیس نے دعویٰ مارا اور اس نے کہا جی کے پی ٹی ای کے آفیس سے انٹرنیشنل تس انفرمیشن ہب بنایا گیا تھا جناب تو لیپٹ اپ جو سسٹم آپ نے دیکھا ہوگا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں پہلے رہو حسن کو لے کے جا رہے ہیں پھر گوھر بھی ساتھ جاتے ہیں پھر اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں اب اس میں بھی بڑی چیزیں چل رہی ہیں دیکھیں آئی ایس پی آر کی پریس کانفرس ہو پوری کی پوری چار شیٹی وزارت داخلہ کے خلاف اور وزارت داخلہ ان کا اپنا ہے اور یعنی بارڈر پہ کون نہیں دیکھ رہا سمگلنگ کون کروا رہا ہے مدرسوں کا اگر ریجسٹر کون نہیں کرنے دے رہا مطلب آپ ان کو ایکسپوز کریں لیکن یہ سیاسی یعنی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرس بھی سیاسی ہو کہ آپ نے کسی کو فکس ہی نہیں کرنا اور حسن آپ نے بتانا ہے کہ جناب لوگ رکاوٹ بنے کون لوگ رکاوٹ ہیں آپ ان کو بالکل مدرسوں کو ریجسٹر کریں آپ بارڈر پہ سمگلنگ کو روکیں منشیات کو روکیں یہ کس کا کام ہے بارڈر پہ کون لوگ ہیں کتنی ایجنسیاں بارڈر پہ کام کر رہی ہیں وہ کس کے انڈر ہیں اور وزارت داخلہ کے خلاف اگر کر رہے ہیں وہ تو اپنا بندہ ہے اور گزشتہ دو ڈائی سالوں سے آپ نے سارا کچھ تو کلیر لی آپ کے پاس ہے انہی ہو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب نیا توشہ خانہ ریفرنس بھی بن رہا ہے پی ڈائی کے خلاف کرائی ڈاؤن بھی ہو رہا ہے لیکن یہ سارے چیزیں ایک جگہ پہ اور معاملات نہیں چل پا رہی یعنی حکومت نہیں چل پا رہی اور اس وقت عوام جو ہے وہ ایک حکومت کی طرف سے متنفر ہے اور دوسرا جو ہے وہ کوئی ادارہ جو ہے اس وقت ایسا نہیں ہے کہ جو بری طرح سے ایکسپوز نہ ہوا اس ساری صورتحال میں اب سمجھ نہیں آ پا رہی ان کو کہ کیا کیا جائے کبھی کہتے ہیں عمران خان جو ہے بھی کیا ہوتا ہے تو یوں مکمل طور پر تمام سکرپٹ جو ہے وہ فیل ہو چکے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اب آئی ایس پی آر صاحب پرس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ تسلسل جاری رکھیں گے ہم یعنی روزانہ پرس کانفرنس کریں گے مطلب جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا پرس کانفرنس ہوتی جائے گی تو یوں شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے لیکن معیشت کے اوپر بات نہیں ہوئی عوام کی جو بلز مل رہے ہیں جو گیس کا لوڈ شیڈنگ ہے اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء خود دونوش کی ایک تو قلت ہے پھر میڈیسن نہیں مل رہی ہیں یہ علاقات ہیں اس وقت پاکستان بھی اس پر کسی میں بات نہیں کی افسوس کی بات ہے کہ نہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں کوئی نظر آیا کہ عوام کی مشکلات کیا ہیں اور نہ ہی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تو لگ یہی رہا ہے کہ سوائے ایک ہی ایجنڈا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو سارا دھر ہے اور عوام مسلسل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غصے میں ہے غم و غصہ ہے عوام کے اندر باقی مالک کی بقائے طور پر جو ہے وہ ایکزیمپل دی جاری ہیں یہ صورتحال ابھی تک بن چکی ہے اس صورتحال میں کیا اس ملک کو کہیں پوزیٹیو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو نظر آ رہی ہیں تو آپ کو میں بھی بتائیں ادھر وائز تو نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ اسی طرح چلنا چاہ رہے ہیں ڈنڈے کے زور پر اور دوسرے طرف عوام آنے کے لطے آمی ہے ابھی تکلیر دیں